بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایس ایف کچن کلیکشن اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے تو ویورز آج ہم بنائیں گے کرنینس ملک کرنینس ملک کا نام سنتے ہی ہم تھوڑا پریشان ہو جاتے ہیں کہ بزار سے لائیں گے مہنگا ملے گا تو جی ہاں مہنگا تو یہ ملے گا ہی لیکن ہم اس کو بہت آسانی سے گھر میں بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ اس کو بنانے کے لیے میں نے دو کپ دودھ کے لیے ہیں اور ایک کپ اس میں میں چینی کا شامل کر رہی ہوں اب ہائی فلیم کر کے ہم اس کو جوش دے لیں گے تو جیسی اس میں جوش آئے گا تو ہم آج تھوڑی کم کر دیں گے اور بلکل ہلکی آج پہ اس کو ہم تقریباً بیس منٹ تک پکائیں گے تو اس کو ہم بہت سے چیزوں میں استعمال کر سکتے ہیں اس کو ہم کھیر میں شیر خور میں میں ایون کے چائے میں بھی ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں پھر ظاہری سی بات ہے جب ہم کرنینس ملک استعمال کریں گے تو ہمیں چینی کی مقدار جو ہے اس چیز میں تھوڑی کام رکھنی پڑے گی تو دیکھیں یہاں پہ دودھ میں جوش آ چکا ہے تو اس کے بعد جو ہے میں نے اس کو بیس منٹ تک ہلکی آج پہ پکایا ہے تو دیکھیں آپ اس کی کنسسٹنسی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے مزے کی یہ لگ رہی ہے اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے اس کا تو تھوڑا یلو شیڈ اس لیے لگ رہا ہے کہ گائے کا دودھ تھا یہ تو ابھی تھوڑا یہ یہاں پہ گرم ہے تو اس لیے تھوڑا رننگ لگ رہا ہے لیکن جیسی تھوڑا تھنڈا ہوگا تو یہ بلکل سیٹ ہو جائے گا تھوڑا سا تھنڈا ہونے پہ بھی میں آپ کو اس کی کنسسٹنسی چیک کرواتی ہوں ابھی تو جی دیکھیں یہاں پہ اس کو یہاں پہ پڑے ہوئے تقریباً گھنٹا ڈیٹ گھنٹا ہو چکا تھا تو دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ اس کی کنسسٹنسی آپ دیکھ سکتے ہیں تو دیکھیں بلکل بزار جیسی بنی ہے کنڈنس مرک جو ہم بزار سے لاتے ہیں تو میری آج کی یہ اگر چھوٹی سی کوشش آپ لوگوں کو پسند آئے تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کریں اپنے فیملی اینڈ فرنڈز میں اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں جزاک اللہ